وہ آج سے انیس سو چھانوے میں میں نے شروع کی اور آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پچھایا ہے کہ ایک موقع مجھے دیا ہے کہ میں وہ جو میری خواب تھی ایک پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں ایک فیز تھی ایک سٹرگل ایک اونچ نیچ اور اب دوسرا فیز ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ اقتدار میں آکے وہ منشور وہ نظریہ کو میں implement کروں جو میں بائیس سال پہلے لے کے نکلا تھا تو پہلے میں واضح کر دوں کہ بائیس سال پہلے میں کیوں سیاست میں آیا تھا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا اس کو کوئی politics کچھ نہیں دے سکتی تھی جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے ارام سے اپنی واقعی زندگی گزار سکتا تھا میں politics میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا potential تھا جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں میں یہ میں نے خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتا اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گووننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا تو اس لیے میں جب آیا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد عظم محمد علی جناب جنہوں نے اس جو سوچا تھا پاکستان کا اب میں الیکشن پہ پہلے آتا ہوں یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیئے اس الیکشن کے اندر دہشتگردی ہوئی میں آج خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنی پڑی جس طرح کی وہاں دہشتگردی ہوئی اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں جو سینز دیکھے ٹی وی کے اوپر جس طرح بوڑے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی جس طرح شرکت کرنے کے لیے میں ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ایولوشن ہے ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسس ہے وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کے باوجود جتنے بھی ہمارے مشکلات آئیں ہمارے اکرام گنڈا پور سوئسائیڈ بومر سے شہید ہوئے اس سے پہلے ایک سوئسائیڈ اٹیک سے حرون بلور شہید ہوئے اور کتنے اور لوگ ہمارے گئے تو اس سب کے باوجود یہ الیکشن کا پروسس کمپلیٹ ہوا اس میں سیکیورٹی فوسس کو میں داد دینا چاہتا ہوں ان کے بھی اہلکار آہ جان کھو بیٹھے آہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جدر ہمیں آہ تقریباً دس جگہوں کے اوپر ہمیں تھریڈ تھی سوئسائیڈ اٹیکس کی میں ان سب کو آج آہ آہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سب چیز کے باوجود ہم یہ الیکشن لڑے اور آہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آہ ہم کامیاب ہوئے اور مینڈٹ ملا اب میں صرف آہ آہ مختصرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو میں اب جدر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں دیکھیں میں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنی ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی معذوروں کی یتیموں کی ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میں وہ اس ریاست میں پاکستان میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے یہ جانوروں کا نظام حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاتھی اس کی بہنز کمزور بچارے بھوکے مار رہے ہیں جس ریاست کے اندر آدھی عبادی تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا ہماری ساری پولیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے ہماری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بچارے سارا دن محنت کرتے ہیں پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں ہمارے جو کسان ہیں غریب کسان ہیں جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو آہ صحیح خوراک دے سکے ہمارے پینتالیس فیصد بچے پاکستان میں ان کو بیماریہ سٹنٹڈ گروت نہ وہ پورے قد پہ پہنچ سکتے ہیں نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں پینتالیس فیصد بچے کو ہم نے یعنی کہ موقع نہیں دیا اس ملک میں آگے جانے کا ڈھائی کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے ملکوں کی عبادی ڈھائی کروڑ نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہے اور ہمارا ہماری خواتین یعنی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہماری خواتین پریگنسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ مرتی ہیں کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیر نہیں دے سکتے ہماری دنیا کے اندر ہائیس ریٹ ہے کہ گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نیچے اس نچلے طبقے کو اپر اٹھا لیں کے لیے ہماری ساری پولیسیز بنے کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے یہ نہ سوچے ایک ملک ایسا نہیں ایک ملک کی پچھان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں ملک کی پچھان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا ہمارے سامنے مثال ہے چائنہ کی چائنہ نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلائی ریاست تھی اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے قانون کی بالا دستی تھی جس میں انسانیت تھی جس میں میرٹ تھی جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے پر خرج کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پر بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سیولیزیشن سات سو سال تک بنے ہم نے اسی انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پر لانے کے لیے میں آج اس موقع پر چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو آہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا ہمارے خلاف جنہوں نے جنہوں نے ووٹس دی میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی کسی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے تین سال پہ ہوئے میں ساروں کو یہ سب کو بھول چکا ہوں یہ سب میرے پیچھے ہیں میری یہ میری ذات کی بات نہیں ہے میرے ملک کی بات ہے ہمارا جو قوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے قانون کی بالا دستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے ہماری جو انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکنگی کرپشن وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان پہ چیک رکھے گی عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی اکاؤنٹیبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کہ باہر ہے تو صرف اکاؤنٹیبلیٹی جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں قانون کی بالادستی ہے جتنا محضب معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گووننس سسٹم ٹھیک کریں گے جب تک اس ملک کا گووننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسمنٹ نہیں آئے گی ہمارا جو اس وقت ایکنومک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں نہیں لیے ہوئے کبھی پاکستان کی تاریخ بھی روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک 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 ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے ڈس فنکشنل اداروں کی وجہ سے آج ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے ہم نے پہلے گووننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے محول بنانا ہے بزنس کے لیے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اساس ہے وہ ہمارا ہے اوبرسیز پاکستانی ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے ہم ان کو گووننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسمنٹ کریں ہاں آج تک اگر اوبرسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انویسمنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں اور کرپشن ایک ڈیٹرنٹ ہے کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں ہے انویسمنٹ لوگ دبائی انویسمنٹ کر لیتے ہیں ملیشیا چلے جاتے پاکستان میں نہیں انویسمنٹ آ رہی جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری ہمارا دنیا کا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے ان کو روزگار چاہیے جب تک انویسمنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو کدھر سے نوکرییں ڈھونڈ کے دیں گے تو آج جہاں پاکستان کھڑا ہے میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا وہ گووننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گووننس نہیں آئی اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادگی قائم کریں گے میں یہ جو آج آپ کو آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ اس پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں شان و شوقت پہ بڑے بڑے مالات پہ ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر عیاش و عشرت سے رہتے ہیں جس طرح ہماری رولنگ ایلیٹ اب تک پیسہ خرچ کرتی رہی ہے کیسے لوگ ٹیکس دیں گے وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خرات پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خرات دیتے ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری صاحب اقتدار ہیں رولنگ ایلیٹ ہے وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرچ کرتی ہے اپنے اوپر چوری کرتی ہے اپنے اوپر خرچ کرتی ہے ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کرتی ہے لوگ کیوں ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچیں کم کریں گے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر میں ہم ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جہاں پرائم منسٹر آئے گا ہم سارے گورنر ہاؤس کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نتیہ گلی کا گورنر ہاؤس اس کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ہر جگہ جتے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہے سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عاشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آجات سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا اپنے سے شروع کروں گا اپنے وزیروں سے شروع کروں گا پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے سارے جتے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنومک کرائیسز سے نکل رہا ہے ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ کٹھا ہوگا اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پریجری آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتا چلے گا لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا انٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری سٹرکچر کریں گے انشاءاللہ جو جو ہمارے پیسہ ہوا طبقے کسان ان کے لیے ہم ساری گمن مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ برائے تاکہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ پیداوار بڑے اس ملک کے پر چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھوڑنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے مثلا ان کے لیے سکلز ایڈوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے ہنر سیکھیں وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملوں کو تو یہ دوسری چیز کے جو جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیویلپن پر جائے گا انسانوں کے پر انشاءاللہ اپنی جو یوت ہے اس کے پر ہم خرج کریں گے میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے ہمارا ہمارا ایکنومک کرائیسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسٹنٹریٹ کریں اپنی نیشن بیلڈنگ میں تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنہ اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشنشپ چائنہ ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنہ جو سی پیک اوروں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں دوسرا چائنہ سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں ستر کروڑ لوگ چائنہ نے غربت سے تیس سال میں نکالے اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنہ سے جو پاورٹی لیوییشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچنے طبقے کو اپر اٹھائیں کس طرح ہمارا یہ جو جو لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا یہاں سے چائنہ سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے چائنہ نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لی ہیں جس طرح کہ انہوں نے چار سالوں کے اندر چار سو وزیروں کو پکڑا ہے انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ crime does not pay جب آپ ایک کرپشن کے اوپر اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نہیں چاہتی ہے تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنہ سے سیکھیں گے ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے دوسرا ملک ہے افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ war on terror میں یہ جو war on terror اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی سب سے زیادہ کس کے انسانوں نے پاکستان اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہیں افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگوں کو آمن کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں آمن وہ پاکستان ہے افغانستان میں آمن ہوگا پاکستان میں آمن ہوگا ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں آمن لانے کی کوشش کریں آہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بورڈرز ہوں جس طرح یورپین یونین کے اوپن بورڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بورڈرز ہوں آہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوارڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ماندو ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ایک ون وے رہے ہیں یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو آہ امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے ہم یہ ریلیشنشپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو ایک ایک آہ ایک بیلنس ریلیشنشپ ہو اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشنشپ کے لیے ایران ہمارا آہ ہمسائے ہے ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں جتنی بھی ہماری آہ آہ طاقت ہو آہ میڈلیس کے اندر ہم کنسیلیشن یعنی ہم ایک آہ سالس کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہے میڈلیس میں آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو آہ آہ نیبز کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو کٹھا کرے ہم یعنی ایک آہ ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائییں ختم کرے بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے آہ پھر ہندوستان آہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا آہ یہ پچھلے چاند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح میری مجھے پٹریے کیا ایسے لگا جیسے میں کوئی بولی وڈ فلم کا ویلن ہوں یعنی ایسے لگا کہ جیسے آہ ہر چیز جو آہ ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر امران خان طاقت میں آ جائے میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے ہندوستان سارا پھیرا ہو کرکٹ کی وجہ سے میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے اگر ہم یہ غربت کام کرنا چاہتے ہیں برے صغیر میں جو کہ سب سے نمبر وار پرائیورٹی ہونے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں ہم ایک دوسرے سے آہ تجارت کریں اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں جو جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے جو ہونی تھی اگر فوج سے مسئلہ حل ہو اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت کوشش ہونے یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشک کو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں یہ جانے تو نہیں لگا اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سکوئر وان پہ ہیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے لیکن آگے بھی تو بڑھیں ابھی تک تو یہ ایک وان سائیڈ قسم کی ریلیشنشپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو ہر جس قسم کی دنیا میں کئی دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا یہ میرا یہ ہم میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلوگ سے حل کریں آہ میں آخر میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں ہم بھی ایک ایسا گورننٹ سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی سان کرے گا جو ایسا گورننٹ سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے کوئی بدلے نہ میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑھ جاؤں اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے آہ پروٹوکالز میں رہتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک یاشی کرتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گووننس دیکھیں گے میں نے آج تک آپ سے جدہ وعدے کیے ہیں میں نے آپ کو کہا کینسر ہسپیٹل بناو آپ سب نے مجھے پیسے دیئے میں نے آپ کو کہا تھا ستر فیصد لوگوں کا مفتلاج ہوگا آج اللہ کا فضل سے دو کینسر ہسپیٹل ہیں پاکستان میں دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہے میں نے یونیورسٹی بنائی پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب لوگوں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا مجھے فخر ہے نوے فیصد وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناوں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے ساری پالیسی بنیں گی کہ میرا یہ جو غریب ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں میں ہر اس نچلے طبقے مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھان لی کا آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھان لی ہوئی سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ دو مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی اور کیٹ اگر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹ سے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے مشاورت سے بنی تھی میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھان لی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ہم ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھان لی ہوئی جب دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہوا چار سو پٹیشنز تھی جس میں لوگوں نے کہا ساری پارٹیز نے کہا دھان لی ہوئی اور چار سو پٹیشنز تھی سپری آئی الیکشن کمیشن کے پاس میں نے کہا چار کھول دو صرف چار سو میں سے صرف میں نے کہا چار سامپل لے لو تاکہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھان لی ہوئی ان سب نے میری مخالفت کی انہوں نے کسی نے چار حلقے نہیں کھولے ہمیں عدالت میں جا کے دھائی دھائی تین تین سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دھان لی ہوگی ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹنی کیا الیکشن میں جو آج کی ہے اور جو بھی خدشات ہیں آپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھان لی ہوئی ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں پاکستان زندہ بات عمران خان گفتگو کر رہے تھے